پاکستانی شو بیز انڈسٹری پر راج کرنے والے مہین اختر کو مدہوں سے بچھرے دس پر اتبید کے ان کی زندگی اور فن پر نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں بڑا فنکار عظیم انسان مہین اختر یہ کیا کر رہے ہیں آپ سنو بڑھا گھر پہ ہے تم سے کتنی مردہ پکا ہے تمیز سے بات کیا کرو جانتی نہیں ہو یہ میرے سٹائل ہے صرف سولہ برس کی عمر میں فنی زندگی کے آغاز کرنے والے مہین اختر کو نزہ کے فن کی اکیڈمی کہا جاتا تھا کسی بھی قدار میں خود کو ڈالنے میں مہین اختر کو کمال حاصل تھا بلو سٹاک نے چار سو سے زائد مختلف کردار ادا کر کے انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا مس روزی کے جاندار کردار میں مہین اختر نے ہر ایک کو بے اختیار دار دینے پر مجبور کر دیا مہین اختر کے شائصہ سن سے بھرپور جملوں سے اداس چہرے کھل اٹھتے سب سے زیادہ معافضہ وصول کرنے والے مہین اختر پلاہی داروں کے لیے بلا معافضہ کام کیا کرتے تھے ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے ہم انسان ہیں جانور نہیں ہیں ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لیتے ہیں اتنی تکو دو سے پلنے والے بچے کو گولی مار کے چلا جاتا ہے اللہ استکبر اللہ ہر چہرے پر مسکراہت بکھیرنی والا پنکار آج ہی کے دن کروڑوں مطاہوں کو اداس چھوڑ گیا ست نائٹ پر بھی میں جاری ہوں میرا نام مہین نظر ہے میرے بھوم پر حصہ پر ہے